موسیقی تحریک کشمیر برطانیہ نے یوم شہدائے جمہو کشمیر کے موقع پر آر ایس ایس کے گنڈوں، ڈوگرہ راج اور بھارتی افواج کے ہاتھوں جمہو میں چار لاکھ سے زائد مسلمانوں کے قتل عام کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے ڈیجیٹل کمپین کا اعتمام کیا یہ ڈیجیٹل وین دنیا بھر کے سفارتخانوں خصوصاً بھارتی سفارتخانیں برطانوی پارلیمنٹ، برطانوی وزیر آزم ہاؤس اور لندن کے دیگر اہم مقامات کا چکر لگاتی رہیں تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد جمہو کے مسلمانوں کا قتل عام ایک بڑا واقعہ ہے جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے اور اب تک اس قتل عام کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں نہیں لایا گیا بھارت نے ڈوگرا حکمران کے ساتھ مل کر اس قتل عام کے ذریعے مسلمان اکثریتی جمہو علاقے کو مسلم اقلیتی علاقے میں تبدیل کر دیا ہے اس ڈیجیٹل کمپین کا مقصد عالمی دنیا کی توجہ اس دردناک واقعے کی طرف توجہ مبزول کروانا تھی لاکھوں مسلمانوں کو اس قتل عام کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی اور آج تک وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ نہیں سکے کیونکہ بھارت کا جمہو کشمیر پر فوجی جبری قبضہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے آج کشمیریوں کی نسل کشی بھارت کر رہا ہے اس کا آغاز جمہو کے مسلمانوں کے قتل عام سے ہوا تھا اب بھارت کا حدف ہے کہ اکثریتی مسلم ریاست کو اقلیتی مسلم ریاست میں تبدیل کیا جائے صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہم کیانی نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ جمہو کے قتل عام پر عالمی کمیشن بنایا جائے اور بھارت اور اس کے تمام سہولتکاروں کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جائے موسیقی